اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ویٹ لوس چٹنی شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ ہر میل کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آپ نے صرف ایک ٹیبر سپون اس چٹنی کا یوز کرنا ہے تو کھانا جلدی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا ویٹ بھی لوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں تمام چیزیں ہی وہ شامل ہیں جو تیزی سے ہمارا ویٹ کام کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے لئے سیلرٹ تیار کر رہے ہیں یا فروٹ چار تیار کر رہے ہیں اس میں بھی آپ اس چٹنی کا یوز کر سکتے ہیں مزید اپنے کھانے کو چٹ پٹا بنانے کے لئے کیونکہ ہم نے ویٹ لوس جننی کو انجوائے کرنا ہے سٹریس بلکل بھی نہیں لینی ہے تو چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس چٹنی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں چاہیے ایک ریڈ ٹیماتر، ایک ٹیبل سپون اناردانہ، دو سبز میچیں، چار کلو آف زیسن کے ساتھ، آٹھ کالی میچ، سفید زیرہ سابر، سفیز زیرہ پاودر، نمک اور کالی میچ پاودر اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے مین جی، پودینہ، آپ نے پودینے کو ڈنڈیوں سے اتار کر تو اچھے سے دھو لینا ہے اب آپ چاہیں تو اسے چوپر میں ڈال کر چوب کر لیں اور اگر چاہیں تو اسے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چٹنی بہت ہی فائن پیسی بھی پسند ہے تو پھر آپ اسے گرائنڈ کر لیں میں اسے چوب کر لیتی ہوں زیادہ تر کیونکہ یہ مجھے اسی طرح پسند ہے جتنے بھی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں، اسے یہ چٹنی بہت ہی چٹ پٹی سی بنتی ہے، فلیور فل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ویٹ بھی تیزی سے کام کرتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جس بھی میل کے ساتھ اس چٹنی کا یوز کریں گے وہ میل منٹو میں ڈائجسٹ بھی ہو جائے گا اور ہمارا ویٹ بھی ریڈیوز کرے گا کیونکہ اس میں سفیج زیرہ ڈالا ہے، ہم نے کالے میچ ڈالی ہے جو کہ ہمارا ویٹ بہت ہی تیزی کے ساتھ لاز کرتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پدینہ بھی ہمارا کھانا ڈائجسٹ کرنے میں ہمارا ویٹ کم کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے میں نے اس چٹنی کو اپنی ویٹوس جنری میں بہت انجوائی کیا تھا سو آپ یہ چٹنی بنا کر فریج میں رکھ لیں اور ڈیلی اپنے میل کے ساتھ اسے انجوائی کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ